بجلی کی بجت کا منصوبہ شہر لاہور کی تمام سٹریٹ لائٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیپا کو ٹاسک سوانپ دیا گیا ہے منصوبے کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے شیخ زین سے جی شیخ زین اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ کی جائے گا جی زینب نئی حکومت نے بھی بجلی کی بجت کے منصوبے پر عمل درامل شروع کر دیا ہے اور شہر لاہور میں جو اس وقت تمام سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے اس سٹریٹ لائٹس کو منتقلی کا جو ٹاسک ہے وہ ٹیپا کو سونپ دیا گیا ہے روامالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے تیرہ ملین روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاہم اس بجٹ کی بقاعدہ طور پر منظوری الڈی اے کی گورننگ گورڈی سے لی جائے گی منصوبے کے تحت جو اس وقت سوڈیم لائٹس لگی ہوئی ہیں گلیوں میں ان کو اتار دیا جائے گا اور جو نئی سٹریٹ لائٹس ہیں ان کو لگایا جائے گا جبکہ جو سٹریٹ لائٹس چل سکتی ہیں ان کے ساتھ سولر پریٹس لگا دی جائیں گی ٹھیک ہے اب نئی سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی بہت شکریہ آپ کا شیخ سین